بلٹن میں سب سے پہلے یہاں معاملے کی بات کریں گے وزیراعظم شہباز شریف کا سربراہ بین پی سردار اختر منگل سے رابطہ ہوا ہے آپ کو بتائیں کہ وزیراعظم کی اختر منگل سے آئینی ترمیم کے حمایت کرنے کی درخواست سامنے آئی ہے بلوچستان نیشنل پارٹی کے سینٹ میں دو ارکان ہے اس میں مزید تفصیل جانتے ہیں سما کے نمائندے عثمان خانم ارسد موجود ہیں عثمان بتائی گا سردار اختر منگل نے کیا مطالبات سامنے رکھے ہیں وزیراعظم کے جو دیکھ یہ تمام ذرائع استعمال کے جارے ہیں حکومتی تحادیوں کو منیج کرنے کے لیے اور وزیراعظم شہباز شریف نے صادق فنجرانے کے بعد بین پی سربراہ اختر منگل سے خود رابطہ کیا ہے اور ذراعہ کا کہنا ہے کہ وزیراعظم شہباز شریف نے اختر منگل سے آئینی ترمیم کی حمایت کرنے کے درخواست کی ہے جس کے جواب میں اختر منگل کی جانب سے یہ مطالبہ سامنے آئے کہ دو ہزار لاپتہ افراد ہیں ان کو رہا کیا جائے اور اس کے بعد ہی حمایت کی جا سکتی ہے جبکہ دوسری جانب دیکھا جائے تو بلوچستان نیشنل پارٹی کی سیرنٹ میں دو ارکان ہیں اور ان دو ارکان کے بدلے دو ہزار لاپتہ افراد کی بازیابی کا مطالبہ بھی سامنے آ رہے ہیں اور اسی اتنا میں ہم نے دیکھا ہے کہ وزیراعظم کی جانب سے بھی ان کو مطالبات تصریب کرنے کی یقین دانی کرائے گئی ہے اب یہاں پر چونکہ تحادیوں کو کٹھا کرنا ہے اور جو نراض ہیں ان کو بھی منانا ہے ان کو راضی کرنا ہے اور یہ تمام مون جو ہے وہ اس وقت بھی زیرے بحث ہیں حکومت کی طرف سے بھی اور آپوزیشن جو ہے وہ بھی اپنا لیڈی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں کسی طریقے سے حکومت جو اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہوتی یہی وہ رافتے ہیں اور مشاورت ہے جو کہ ابھی تک جاری اور وزیراعظم کی جانب سے سربراہ بین پی اخترمہ انگل سے بھی رافتہ کیا گیا